آپ سبھی درشکوں کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو سب سے پہلے تو بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے ہمارے چینل کو اتنا اسنے اور پریم دیا ہے اس ورش دوہجار بیس میں اور کافی ادھک سنکھیاں میں سبسکرائبر ہمیں پرابت ہوئے ہیں اس کے لیے ہم تب ہی ہیں جب آپ کا سعیوگ ہمیں ملتا ہے اس لیے ایسے ہی اپنا پیار اس نے دیتے رہیے اور ہم کوشش کریں گے اسی پرکار کی آنمدہ اور ایک دشاہ بتانے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے بیچ میں لے کے پہنچتے رہے ہیں مطروں گرہوں کا پرباب تو سب کے اوپر آتا ہے ہمارے اوپر بھی آتا ہے آپ کے اوپر بھی آتا ہے کئی بار ہم بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں بڑ گرہوں کی استطیق کو سمجھتے ہیں تو اس لیے مینیج کرتے ہیں پریستطیوں کو مطروں ابھی آج کا یہ جو ویڈیو ہے بارہ پرکار کا پاپ کرتری دوش آپ کے لیے چوبیس تاریخ تک جنم کڑلی میں دیکھنے کو ملے گا یہ ہے فر لگن پر آدھاریت ہے تو لگن کے انوسار میں بتاؤں گا کہ یہ پاپ کرتری دوش کیسے آپ کو پربابت کرے گا کس بھاو پر کرے گا اور کتنا کرے گا اور اس کا کیا کارن ہوگا اور گھبرانے والی کوئی بات ہے یا نہیں یہ ساری آج کی مطروں پاپ کرتری دوش ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ تو ویسے میری ویڈیو کو دیکھ دیکھ کے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں پر بہت سارے نئے سبسکرائبر جھوڑتے ہیں تو آپ لوگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی گرہ دو گرہ جن کی نیچر پاپت تو فیلانے کی ہے یا ایسے گرہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ میں بیٹھ جائیں تو آپ پیڑیت ہو جائیں گے شب لوگ بیٹھ جائیں تو آپ میں بھی شبتہ آ جائے گی تو ایسے ہی جب بھی کسی بھاو کے دونوں طرف مینس جیسے ابھی اگر میں بات کروں گوچر کے حساب سے تو جو میش راشی ہے اس کے ایک طرف یعنی کی دوسرے بھاو میں راہو ہیں برش راشی میں اور مین راشی میں منگل ہیں تو میش راشی بیچ میں فز گئی پاپ کرتری دوش میں تو یہاں اب یہ میش راشی پاپ کرتری دوش میں تو آئی ہے پر یہ بارہ لگنوں میں الگ الگ بھاو میں موو ہو جائے گی تو بارہ پرکار کا جو پاپ پر بھاو ہے اس دوش کا وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور کسی ایک پرٹیکولر بھاو پر دیکھنے کو ملے گا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو جانکارے دیتا ہوں میش لگن کی آپ کے لیے یہ پاپ کرتری دوش لگن کے دونوں طرف بن رہا ہے مینس ٹویلت ہاؤز میں اور سیکنڈ ہاؤز میں منگل رہا ہو کے بیچ میں آ گیا ہو تو ایسی استطی میں آپ کو یہاں پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے چوبیس تاریخ تک آپ کو سمبان کو کوئی ٹھیس پہنچا سکتا ہے آپ کو ہیڈیک سر میں درد کی شکایت آپ محسوس کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ماس پیشیوں میں کھچاب کی شکایت ہو سکتی ہے آپ کے خرچوں کی ادھکتہ بھڑ سکتی ہے یہ یہاں پر پرثم باب میں پروحاب دیکھنے کو ملے گا اگنی تک تو آپ کے شریر میں بڑھے گا کیونکہ میش راشی اگنی پردھان ہوتی ہے اور اس کے دونوں طرف پاپ کرتری دوش بڑھ رہے اس لئے یہاں پر اگنی سے سمبند چیزوں سے دور رہیں اگنی کے نکٹ کم جائیں یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا میش لگن والو یہاں پر اب میں آپ سے بات کروں گا میل لگن کی آپ کے لئے جو یہ پاپ کرتری دوش رہے گا اس کا پرحاب سیکنڈ ہاؤس پر دیکھنے کو ملے گا اور سیکنڈ ہاؤس بیسیکلی فائنینس کا ہوتا ہے دھن کا ہوتا ہے تو ایسی استطی میں یہاں پر آرثیک روپ سے کوئی سنکٹ آ جانا پریوار کے بیچ میں اکسمات مدبید اتپن ہو جانا کیونکہ سیکنڈ ہاؤس مارکیش بھی ہوتا ہے اور دونوں طرف منگل راہو بیٹھے ہیں تو پریوار کے کسی جن کو کوئی سواست کی ہانی ہو جانا اور آپ کو اپنی وانی پر نیانترن رکھنا ہے شبدوں کا پریوگ سو سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے ہی شبد بانے میں سویم فرس سکتے ہیں اس لئے اس بات کا دھیان رکھتوئے کارے آپ کو کرنا چاہیے اب یہاں پر یہ کتنا آپ کے لئے نیگٹیو رہے گا تو اگر میں اس پوائنٹ اوگو سے بات کروں تو یہ ساٹھ پرتیشت تک آپ کو نیگٹیو فل دے گا means کہ یہاں پر جو 40% جو منیجیبال سوچیشن بن رہی ہے وہ اچھی ہے پر پرکوشن تو رکھنا ہی ہوگا اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کم لگن کی آپ کے لئے جو گرہ گتی بنے گی اس میں وشیش روپ سے تیسرا بھاو پاپ کرتری دوش میں آ رہا ہے یعنی کی سیکنڈ آوز میں منگل رہے گا اور فورت آوز میں رہو رہے گا تو تیسرا بھاو پس جائے گا بیچ میں ایسے میں آپ کو کوئی دھوکہ مل سکتا ہے اپنے گھنشت وقتی سے آپ تھوڑا سا low confidence feel کریں گے اس کے علاوہ لمبی دوری کی یادرہیں آپ کو avoid کرنی چاہیئے چوبیس تاریخ تک اور ساتھ میں جو بھی کارے آپ کریں اس کو ایک بار نہیں تین بار پڑھ لیں سائن کرنے سے پہلے تیسرے باب میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ گلے سے سنبندد وقار آپ کو لگ سکتے ہیں اس لئے بھی آپ کو وشیش دھیان رکھنا چاہیے مطروں اس کے علاوہ جو ورش لگن کے جو درشک رہیں گے ان کے لئے جو گرہ گتی رہے گی وہ وشیش روپ سے اس پاپ کرتری دوش میں باروے بھاپ پر اس کا نقراتمک پرباہ پڑے گا means کہ خرچوں کی ادھکتہ آپ کا تناب کا کارن بن سکتی ہے اکسمات پیسہ یہ کہنا چاہوں گا کہ شریر پر راہو بیٹھے ہیں تو کچھ بیماری بنا دیتے ہیں روک دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھتے وہ آگے بڑھنا چاہیے اس کے بعد جو نیکس لگن راشی رہے گی وہ ہے مکر آپ کے لئے جو گرہ گتی رہے گی اس میں وشیش روپ سے یہ پاپ کرتری دوش آپ کے فورت ہاؤس پر بن رہا ہے سکھ سادنوں کے گھر میں گھر ماس کا مہینہ بھی چل رہا ہے اس لئے 24 دسمبر تک آپ کچھ بھی نیا ابھی نہ خریدیں تھوڑا رکھ جائیں 24 تاریخ کے بعد میں یہی منگل جو بھی پاپ کرتری دوش آپ کے لئے بنا رہا ہے لگنی شو کے باروے بھاپ میں ہے اپنی راشی سے تو یہ راجیوک بنا دے گا کیندر میں مکر لگن والوں کے لئے اسی لئے آپ کو ابھی ماتا کے ساتھ تناب ہو سکتا ہے سکھ سادنوں میں سے سمبندی چیزیں نہیں کھرینی چاہیے پولٹکس میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے تھوڑا سائیم اور سابدھانی کے ساتھ میں اس سمیے کو نکالیے پریم بھاپ کے ساتھ اس کے بعد جو نیکس لگن راشی رہے گی وہ ہے میتھون آپ کے لئے جو گھرہ گتی بن رہی ہے اس میں وشیش روپ سے یہاں پر بھاگے ستھان کے اوپر یہ پاپ پرواب دیکھنے کو ملے گا پتا کے ساتھ سمبند خراب ہو سکتے ہیں ان کے سواست کا جان رکھیں ودیش شاترہ یا لمبی دوری کی آتنائیں بھی نہیں کرنی چاہیے avoid کرنی چاہیے دھارمک جیون میں آپ کے روچی بڑھے گی پرنتو میرے صلحہ انوصار ابھی آپ ویٹ کریے رہیں گے اور ٹویلت ہاؤز میں راہو رہیں گے تو آپ کے لئے ڈولپ آپ پرواب دیکھنے کو ملے گا ایک لاو استھان پہ بنے گا جو منگل راہو کے بیچ میں میش راشی رہے گی اور دوسرا بھاگی استھان پہ رہے گا جو شنی اور منگل کے بیچ میں کم راشی رہے گی تو اس لئے آپ بڑے ویہونوں ایسا تناب ہو سکتا ہے اور لاو میں کچھ کمیہاں پر ہو سکتی ہے اس لئے نراش اتاش نہ ہو اس کے بعد جو نیکس لگن راشی رہے گی وہ ہے آپ کے لئے کرک لگن یہاں پر جو پاپ پرواب دیکھنے کو ملے گا وہ کیریئر کے گھر میں مل رہا ہے کرم کے گھر میں سرکاری نوکری والے بشش شابدانی کے ساتھ میں جوب کو کریں ابھی ٹرانکسر پروموشن کے لئے کوئی فائل نہ لگائیں اگلے تین چار دن تک شانت رہیں آرام سے ٹائم کو بائی کریں اس کے بعد آپ کے لئے روچک راجیوک بنے گا وہ چوبیس تاریخ سے اس چوبیس تاریخ تک کے اس ٹائم فریم کو نکال دیجئے پیار سے اب جو میں لگن راشی کی بات کروں گا وہ رہے گی دھنوں آپ کے لئے جو یہ پرواب دیکھنے کو ملے گا سنتان کے گھر میں سنتان کے ساتھ تناب ہونا ایجوکیشن میں بادہ آنا کونسنٹریشن کا ڈسٹرب ہونا اور شیئر مارکٹ میں کچھ نقصان ہو جانا پیسہ جو آپ نے لگایا ہے وہ پرابت نہ ہو پانا ایسے ہی کچھ استطیاں پنچم بھام میں بنیں گے گربتی مہیلاؤں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے دوستو اب میں آپ سے بات کروں گا ورشچک لگن کی آپ کے لئے جو پاپ کردری دوش بن رہا ہے یہ بنے گا چھٹے باپ پر روگ چوڑ شترو باداش کرجا ان سب نے پیٹ سے سمبندید وکار اور یہ چار پا چیزیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں اس لئے تھوڑا دھیان رکھیں ہیلتھ کا ویسے بھی اس سمیں سردی زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ کورونا کا بھی پرکوب چل رہا ہے اس لئے تھوڑا سا کیئر فولی آپ کو یہاں پر رہنا چاہیے مطرو اس کے بعد جو نیکس لگن داشی جس کی میں آپ پر بات کرنا چاہوں گا وہ رہے گی کرک لگن آپ کے لئے جو یہ پاپ کرتری دوش رہے گا اس کے بعد جو نیکس لگن داشی رہے گی وہ ہے سنگ لگن آپ کے لئے اس پاپ کرتری دوش کا پرباہ بھاگیہ اسطحان پر رہے گا تو بھاگیے کو لے کر کے سچیت رہنا ہے کوئی گپت شترو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کہتے ہیں نا سامنے سے شکار نہ کرنا پیچھے سے کرنا تو کوئی پیچھے سے آپ کی لیک پولنگ کرنے میں لگا رہے گا دیان رکھیں یہی میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہاں پر سنگ لگن کے درشکوں اور پتا کے ساتھ بھی سنبند کچھ خراب ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس لگن داشی رہے گی وہ ہے کنیا آپ کے لئے یہ پاپ کرتری دوش اسٹم باپ پر بن رہا ہے آئیو کے گھر میں کیونکہ ایک طرف منگل دوسری طرف راہو تو ایسی استثیم میں آپ کو بھی یہاں پر ہیلتھ کا دھیان رکھنے کی سلحہ میری اور سے رہے گی اور سارے گھرے مطلب راہو کیتو کے ایک طرف ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کال سرب دوش کا نگر آتمہ پرباب بھی آپ کو دیکھنا پڑ سکتا ہے اس لئے بھی تھوڑا دھیان رکھیں مطروں اس کے بعد جو نیکس لگن داشی ہے وہ تولہ ہے آپ کے لئے کال سرب دوش سبتم باپ پر بن رہا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کے دامپتے جیون میں کلیس من مطاب کی استثیتی بیدا ہونا لڑائی جگڑا ہونا مس انڈرسٹین کرنا ایسی استثیتیاں بن سکتی ہیں اس لئے تولہ دھیان رکھیں مطروں یہ ہیں بارہ کی بارہ لگن راشیاں جن پر یہ منگل اور راہو کے بیچ میں جو میش راشی آ رہی ہے اس میش راشی پر جو پاپ کرتری دوش بن رہا ہے اور اس کا پورا گوچر بارہ بھاو پہ جس جس اسثان پہ ہوا اس کی گرہ گتی سے میں نے آپ کو افگت کر آیا آپ بھی جنم کنڈلی بنوانا دکھانا پوجا پاٹ چاہتے ہیں تو ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ایک بار پونہ آگامی کارکرم میں آپ کے سمک شپرستیت ہوں گا نمشکہ اگر آپ اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں تو ایک کنڈلی اکیس سو روپے وہ گھر کا نقشہ بنوانا یا واسطو وزٹ یا پوجا پاٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نم پتے پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا دلی کا پتہ ہے مہریشی پراشر جوتی شویدیالے C9 مہندرہ پارک پنکھا روڑ نیر جنک پوری C1 بس سٹینڈ نیو ڈیلی 59 فون نمبر 011 25 638157 25 638168 موبائل نمبر 999 86090 9212286090 ایمیل info astrohubworld.com ویبسیت www.astrohubworld.com